اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے گرز کلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں آل آور بھی کہہ سکتے ہیں جو یہ دس ڈیزائن آپ کو دکھائیں گے وہ ہی آئیں گے اس کے ساتھ یہ بھی اس کرتا ہوں پرائیس انتہائی 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 مناسب ترین اور انسپیکٹڈ ہوگی انشاءاللہ اس وجہ سے اس کی کچھ گرنٹی بھی دینی پڑے گی وجہ کہ پرائیس کم ہونا کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کٹ پیس کا مال ہے کٹ پیس نہیں ہوگی حمزہ بھائی اگر اس سائٹ پہ دکھائیں یہ سارا تھانوں میں مال ہے بلکل بے فکر ہوں کیونکہ پرائیس بہت مناسب ہوگی آج انشاءاللہ اس کی بیٹ سائٹ پہ بھی دیکھیں گے اس کی اگر بیٹ سائٹ پہ بھی دیکھیں یہ والا اس کے پیچھے اس کے پیچھے مطلب اللہ کی حسان ہے کمانٹی کافی زیادہ آویلیبل ہے پہ فکر ہوں آپ آپ کو جتنا بھی مالک لہیے مل گئے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی اور ویڈیو بنائیں گے اس کے ریلیوینٹ کیونکہ یہ تو ہوگا آل آور آل آور سے مراد ہے کہ یہ ایک ڈزائن ہے تو یہ ایک ہی تھان ہوگا مطلب یہ ٹو پیس ہیں تھری پیس نہیں ہیں اور تھانوں میں ادھر بھی آٹھ میرے خیال سے فرسٹ ٹائم اس طرح دکھائے اور ہم نے تھانڈ ڈیفرنٹ دکھائیں وجہ کیا تھی کہ کسی کے بھی دل میں یہ بات نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ کٹ پیس میں ہے اس لیے یہ پرائس ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ کا احسان ہے جو ہوتا ہم وہی بتا کے دیتے ہیں قوالٹی آلموسٹ اس کو اٹھ سٹھ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ الپ لی بھی بولتے ہیں سیکنڈ ڈیزائن لی یہ والا دکھا دیں گے اور دوبارہ ارز کرتے ہیں کہ لیں بیس میٹر کا یہ تھان ہوگا ایک ہی ڈیزائن کا کٹنگ میں نہیں ملے گا تھان پیکنگ ہی ملے گی پرائس بہت مناسب ترین اب آپ کہیں گے بھائی دو تین دفعہ یہی بول دیا ہے دیکھیں اگر اس ٹائم بھی یہ مال بنوائیں گے کسی صورت بھی یہ ریٹ لانک نہیں کر پائیں گے قوالٹی بھی بہترین ہے جو نالک ہے آگے والا علم کیا ہوتا ہے دیکھیں کسی کو بھی ان فیوٹر کا کچھ نہیں آئیڈیا پرائس کا دوبارہ بتاتے چلیں جو لانٹ ہوگی آج پرائس اس کی دین گے بہت مناسب ہوگی میرا نہیں خیال دوبارہ اس لیول کی قوالٹی کا اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں زیادہ تر لوگ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو لوگ کوئی اسی اسی کر کے کوئی کٹل کر کے یہ سیل کرتے ہیں لیکن فیکٹری سے جو ہمیں آیا ہے نا یہ مال بسیکلی یہ بھی بتاتے چلیں یہ مال دوبارہ آئے گا بھی نہیں اور یہ ریٹ بھی نہیں ہوگا وجہ کیا تھی یہ جتنا سٹار جتا الحمدللہ وہی نکالا گدام میں سے ہی ایک ڈیزائن کی یہ والا آلائے گا ڈیزائننگ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ ڈیفرنٹ ہی بھی لوائیں ڈیزائن اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ان کو اکلاحیے ہو اس سے بھی زیادہ مل گئیں گے لیکن اس ویڈیو میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا وہ یہ ہی تھا کہ دس تھان کا یہ والیم ہو جا ایک ارس کرتے چلیں خدا رہا اس بات پہ ٹائم ویسٹ نہ کیجئے گا بھئی ہمیں پانچ پانچ میٹر دے دیں دس میٹر دے دیں ایسا نہیں ہو جا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے پھر دوبارہ ویڈیو بنا دیں گے لیکن فلحال یہ جو سٹارک ہے یہ جو ڈیزائننگ ہے آل آور میں اسی انداز سے یہ تھان ہوں گے ایک میٹر کی اور ایک میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کیونکہ میٹروں میں ہم بہت کم والیم لانچ کرتے ہیں آلموسٹ بولیں گے بیس میٹر کا تھان ہے ویسے ہر تھان کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے یہ بیس میٹر لکھا ہوا ہے بھی بیس میٹر ہی پھر بھی ہم احتیاطاً آلموسٹ بیس میٹر بولیں گے اور ایک میٹر کی آلموسٹ وجہ کیا کہ ایک سی ایم بھی کم ہوا نا سی ایم سے مراد کلیف منیسٹر نہیں سی ایم سے مراد سینٹی میٹر تو وہ بھی کم ہوا تو دیندار ہوں گے اس لیے اس باتوں سے ہم بچتے ہیں پھر بھی لاسٹ میں بھی یہ بتا دیں گے کہ ٹوٹل دس تھان آئیں گے دس تھان کی یہ پرائس ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتے چلیں دس کے دس ڈیفرنٹ آپ کو کلر فیل ہوں گے ڈیزائن کو میں نے دیکھا یہ والا ویسے یہ خوبصورت تھا اس وجہ سے اس ڈیزائن کے یہ دو تھان آئے ہیں یہ بھی اسی ڈیزائن کا تھا لیکن کلر بھی بہترین ہے اور یہ بھی بہترین فیل تو یہی ہو رہا ہے باکہ ہر بندے کی اپنی تلوائیس ہے امید ہے آپ کو بھی پسان دیں گا کپرا بھی بے فکر ہو اس کی گرنٹی ہوگی نہ بور آئے گی نہ پھٹے گا پھٹنے سے مراد ہوتا ہے کہ بھائی یہ براہ ہلکا کپرا تھا اس لیے خراب ہو جائے نہیں ہو جائے کلر بھی فیڈ ہوا سٹیکل کیا سوٹو واپس ہو جائے بے فکر ہوں یہ انشاءاللہ دیکھیں ہمیں بھی آئیڈیا ہے ہم نے وہ کوالٹی کیوں دینی آپ کو جس کا خدا نہاستہ ایشیو ہو جائے اس مال کو پرائیس سستی ہونے کی وجہ سے میں نے پہلے خود پرسنلی ہم نے چیک کیا ہے اس کو ڈپ کیا ہے بہترین رسپونس تھا کلر فیڈ ہوا ہی نہیں ایک ادار کچھ اتر کلاتا وہ بھی نہیں اترا جس وجہ سے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو لانچ کریں گے بیسے کے لیے عوامی سوٹ کیا سکتے ہیں عوامی رینج کیا سکتے ہیں اب ہم اس کی پرائیس کی بات کریں گے ایک میٹر آلموسٹ ایک میٹر گز میں نہیں میٹر میں اس کی پرائیس ہوگی صرف ایک سو چالیس روپے دوبارہ بتاتے ہیں چلیں ایک میٹر کی پرائیس ہوگی صرف ون فورٹی روپیس ایک سو چالیس روپے میٹر ہے اتنے میٹوکٹ پیس بھی اچھے مال کی نہیں ملتی انتہائی مناسب ترین رہی بات اس کے کلر کی اس کے خراب ہونے کی بر کی وہ بھی ہم گرنٹی دے رہے ہیں بلکل بے فکر ہوں آپ نہ اس کا کلر انشاءاللہ نہیں اترے گا اس معاملے میں میں دوبارہ سکرتا چلوں بلکل بے فکر ہوں اب یہ آل آور ہے کسی کا ویسے یہ ساڑھے کلار میٹر میں بھی ونگ لاتا کر آل آور ہو پھر بھی آپ پانچ میٹر لگائیں تو یہ پانچ میٹر دو پیس آپ کو کتنے میں مل رہے ہیں سات سو روپے میں میرے خیال سے آپ آرام سے آرام سے اس کو آٹھ سو پتلاس نو سو روپے میں سیل کر سکتے ہیں یہ میں بہت مناسب مارلن کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمیں بھی آئی ڈیا اگر ہم اس کو کہتے ہیں یہ والا مال ہے جی اٹھ سو پتلاس سو روپے میٹر اللہ کی رحمت سے یہ پھر بھی سیل ہونا تھا ہمیں مناسب مل ہے آپ کو بھی مناسب دیں گے ایچ سو چالیس سو روپے میٹر آل آور ہے آل موسٹ اٹھ سٹ اٹھ سٹ ہے فیل ہونے میں اس کو بہتر بہتر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ داگہ کچھ موٹا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جسے بہت اچھی قوالٹی ہے لیکن بہت اچھی بھی نہیں کہیں گے وہ زیادتی ہے سٹینڈڈ قوالٹی کہہ سکتے ہیں یہ وہی قوالٹی آل موسٹ بولیں گے جو آپ میں سے زیادہ تار لوگ رپلیکہ لیتے ہیں آل موسٹ پھر بھی میں بولوں گا کیونکہ ہم نے فیل ہال تو کام کیا ان یہ رپلیکہ کا بہت پہلے کے باتیں تو اسی فیبرک پہ آل موسٹ رپلیکہ آتا تھا ابھی بھی آتا یہ نہیں کہ نہیں تو میرے خیال سے آپ اس لیول کی قوالٹی کہہ سکتے ہیں سات سو روپے کا آپ کو ٹو پیسٹ کراسٹ کرے گا لیکن ہم ٹو پیسٹ نہیں دیں گے مینیمم یہ دس تھان ہی ملیں گے میں دوبارہ ارز کرتا ہوں ایک تھان کی جو میجرمنٹ ہے نا جیسے اس کے اوپر بھی بیس میٹر لکھا ہوئے ہیں ایک تھان کی میجرمنٹ بیس میٹر ہوگی دس آپ کو تھان آئیں گے دس کے دس ڈیفرنٹ ہوں گے جو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہی بھی جوائیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ کی ویڈیو بنا لیں گے اگر تو سٹارک بچ گیا ڈیزائننگ بھی میرے خیال سے تو سٹینڈرڈ ہے یہ نہیں کہ لی بہت ہلکی بھی نہیں لیکن کچھ ڈیزائن ایسے لگیں جیسے بہت ہوبصورت ہیں ڈیزائننگ کے معاملے میں اگر بات کرتے کہ لیں جس طرح یہ ڈیسینڈ فیل ہو رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہ کرز کا تو آرام سے بنے گا یا جو لیڈیز بغیرہ بچیان جو جاتی ہیں کالیج وغیرہ میں وہ بھی یہ شرٹ بنا سکتی ہیں اگر حمزہ بھائی قریب سے یہ دکھائیں یہ بھی کرز میں آگئے گا ڈیزائننگ اللہ کے حسان ہے آپ کو پسند آئے گی اچھی چیز ہے بلکل بے فکر ہوں آپ لافٹ ڈیزائن لی یہ والا آ جائے گا دوبارہ عرض کرتے کہ لیں آلموسٹ آپ کو جو مال آئے گا وہ ہو گا دو سو میٹر دوبارہ لافٹ پر آپ کو عرض کرتے کہ لیں یہ لافٹ ڈیزائن بھی یہ والا ہو گا دیکھیں یہ فریش مال ہے یہ بھی بے فکر ہوں آپ ایک سو چالیسو روپے میٹر اگر ارز کرتا ہے جلو ایک سو چالیسو روپے میٹر ہو گا کلر کی بر کی گرنٹی ہو گی سٹیک کیا ہوا سوٹ بھی واپس ہو جائے گا اس معاملے میں آپ بالکل بے فکر ہوں کہ پتہ نہیں کیوں اتنا سستہ نہیں تسلی ہم نے بھی کی اس کے بعد آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں جب مناسب پرائس ہوتی نا اتنا ہی سستہ تو میں ہود بھی پہلے ٹلیک کرتا ہوں اصل لو آپ آپ کو بات بھی بتا دیتے ہیں ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ لوکل میں بھی کام ہے ایک تو بن نصار ہم آپ کو دیتے دیتے ہیں یہ ہے ہمارا سارا لوکل مال لیکن اس میں بھی اچھے مال بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں لوکل مال میں یہ والا تبارہ یہ بات غور سے سنیے گا لوکل مال میں یہ والی کوالٹی بہترین ہے اس لئے آپ کی حتمت میں پیش کر رہے ہیں پرائس کچھ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے ہول سیلر سے لوگ ہیں کہ یہ سوپر ہول سیلر والی پرائس بتا دی ہے جس میں یہ ناغ پیک ملتا ہے ناغ یا بیل کس کو کہتے ہیں اگر سوری حمزہ بھائی اس سیڈ پہ دکھائیں گے اس کو ہم بولتے ہیں بیل آپ کہلے ہیں یا ناغ بولتے ہیں لو پرائس اس کی ہوتی ہے نا وہ والی پرائس ہم نے آپ کو بتا دی ہے اور وہ بھی کب کی ہے لاسٹ ایئرز کی پرائس آپ کاؤنٹ کریں اس طفعہ پتہ نہیں کیا پرائس آتی ہے میرا نے خیال اس ریٹ پہ آئی ہیں میں بھی فیکٹری والے اس ریٹ پہ دے تو یہ آپ کو انتہائی مناسب ترین پرائس پہ ہے سات سو روپے کا صرف ٹو پیس بنے گا لیکن کوریئر کلارجز بھی کچھ لائیں گے اب کوریئر کلارجز کا بتاتے چلیں ہم نے ابھی جو ویٹ کروایا ہے دس تھان کا آلموسٹ ویٹ بن رہا ہے سترہ کیجلی آلموسٹ سترہ سے اٹھارہ کیجلی اس لحاظ سے کوریئر تقریباً نو سو روپے بن جاتا ہے آپ کو آٹھ سو کوریئر کلارجز ہوگا اور یہ بن لائے گا اٹھ سو کالیس روپے آلموسٹ میٹر دو سو میٹر کا یہ سیٹ آئے گا جس میں دس دیزائن ہوں گے مطلب دس تھان ہوں گے تو وہ بن لائے گا اٹھائیس ہزار کا آٹھ سو کوریئر کلارجز ہوں گے دس سیٹ کا دس دیزائن دس تھان اگر دوبارہ دکھا دیں یہی انشاءاللہ دس دیزائن آپ کو آئیں گے اس کا ایک سیٹ جو آلموسٹ دو سو میٹر پہ ہو جا جس میں دس دیزائن ہوں گے اٹھ سو کالیس روپے میٹر آلموسٹ میٹر بولیں گے ہے ویسے میٹروں میں جو مل پہ کرتا ہے اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کچھ کم بھی احتیاطا ہم بول رہے ہیں ہوتا ویسے اتنی ہے اٹھ سو کالیس روپے میٹر کے حساب سے دو سو میٹر کا یہ سیٹ بنے گا دس دیزائن ہوں گے اٹھائیس ہزار کا بنے گا آٹھ سو ایٹ ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارجز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ آپ کو مل جائے گا اٹھائیس ہزار آٹھ سو روپے میں دیکھیں اگر یہ آپ کو تقریباً انکلوڈن کوریر کلارجز کے اچ سو چلوٹالیس یا اچ سو پنتالیس بنے گا کوریر کلارجز کے ساتھ اچ سو چلوٹالیس بنے گا تو یہ آپ آرام سے اس کو اچ سو اسی اچ سو نویر پہ میٹر دے سکتے ہیں اس لیول کی کوالٹی ہے کچھ لوگ اس کو ہمیں بھی آئیڈیا دو سو روپے میٹر بھی دیں گے دیکھیں آپ کا بھی رائٹ ہے یہ پرکلون میں ایسی چلتا ہے اور یہ کوالٹی بھی اچھی ہے بے فکر ہوں آپ امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی جتنا ہو سکا ڈیٹیل بتا دیئے کوئی بات بھول گے ہوں آپ کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ اس کا بھی رپلائے دے دیں گے لیکن لاسٹ پر دوبارہ عرض یہی ہے تھان پیک ہی مال ملے گا دو سو میٹر کا ہی یہ سیٹ آئے گا آلموسٹ دو سو میٹر ہو جا پرائس جو ایک سیٹ کی ہم نے رکھیا اٹھائیس ہزار ہوگی آٹھ سو آل آور پاچستان کوریئر چارجز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں دس دیزائن ہوں گے انشاءاللہ یہی جو دکھائیں وہی آئیں گے اٹھائیس ہزار آٹھ سو رپے کے بنیں گے پیمٹ ایچ سیٹ کی کیشن ڈیلیوری ہو جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ